اسلام علیکم میں ہوں محمد کاشف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسیسٹ کلیننگ ویلو امید ہے آپ خیر خرید سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اس سب گول چھلکے پہ اس سب گول چھلکے کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کن کن بیماری میں اس سب گول چھلکہ استعمال کیا جاتے ہیں اور کس وقت استعمال کرنا چاہیے آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ہمارا چینل پر نیو ہیں تو ہمارے فارماسیسٹ کلیننگ ویلو کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنڈے کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیو آنے والا ویلو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اس سب گول چھلکہ وہ شخص جن کو قبض رہتی ہے پرانی سے پرانی جو قبض ہے اس کو ختم نہیں ہو رہی ہوتی تو اس میں آپ نے اس سب گول کو کیسے استعمال کرنا آپ نے ایک چمچ اس سب گول کا لینا ہے اس کی آپ نے لیوی بنانی ہے پانی ڈال کے اس کی جیسے گونت کی طرح اس لیوی بنا کے اس کو آپ نے اسی چمچ سے ذریعے کھا لینا ہے انشاءاللہ آپ کی دس سے پندرہ منٹ کے اندر قبض جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اسی طرح یہ عمل جو ہے آپ نے دس سے پندرہ دن آپ نے جاری رکھنا ہے پراپر طور پر آپ کی جو قبض ہے مکمل طور پر ختم ہو سکتی اگر آپ یہ دس سے پندرہ دن آپ نے لگا تار اسی عمل سے جاری رکھنا ہے اور وہ شخص جن کو ڈہریہ رہتا ہے ان میں آپ نے اس سب گول کیسے استعمال کرنا ہے ان میں آپ نے ایک چمچ آپ نے اس سب گول کا لینا ہے ہاتھ پہ رکھنا ہے اور ایسے موہ میں ڈال دینا ہے پھکی مات دینا ہے ساتھا زبان میں کہہ رہا ہوں اوپر سے آپ نے پانی پی لینا ہے اس سب گول جو ہے وہ پیٹ میں جا کے پھولے جن کو ڈہریہ رہتا ہے وہ بھی اسی طرح دس یا پندرہ دن آپ نے اسی طرح یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ان کا یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا مکمل طور پہ کبھی ڈہریہ نہیں ہوگا ہاں وہ پیشنٹ یا وہ شخص جن کو کبھی پیڑ خراب ہو جاتا ہے کبھی 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 ہو جاتی ہے کبھی موشن لگ جاتے ہیں خاص طور پہ سٹوڈنٹ جو بہر کے کھانا کھاتے ہیں یا ہوسٹل میں رہتے ہیں ان میں یہ مسئلہ درپیش آتا ہے انہوں نے یہ کیسے اس سب گول کو استعمال کرنا ہے وہ صوبہ دھئی چیز سات چمچ دھئی یا آدھا پو لے لیں اسے اس میں آپ نے ایک چمچ اس سب گول کا ٹھا ڈال کے مکس کر کے وہ آپ نے کھا لینا ہے اس کے بعد آدھے گھنڈے بعد گھنڈے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے اسی اتنا آپ نے دس سے پندرہ دن آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے میں نے کوشش تو کیا ہے کہ سادہ زبان میں آپ لوگوں تک میں یہ بات جو ہے ڈسکس کر سکوں اس بارے میں تفصیل سے بات بتا سکوں اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے یہ بات پوچھ سکتے ہیں اس طرح جگر مزید میڈیکل انفارمیشن حاصل کرنا جاتے ہیں مزید اچھے چھے ویڈیو حاصل کرنا جاتے ہیں تو ہمارے فارماسیس کلیننگ ویلوگ کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنڈے کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیو آنے والا جو ویلوگ ہے نیو آنے والا جو ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ